الحمدللہ رب العالمين وعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت علامہ مولانا سید محمد عاقل زہا علی رحمت و عرمان کی اس چہلوں کی فاتحہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں حالانکہ نہ تو میری طبیعت صحیح ہے لیکن میں ایک عرصہ ہو گیا تقمیناً گیارہ سال روحے میں بستر پہ ہوں یہ تو سید صاحب کی محبت ہے کہ میں یہاں اور سے چہلوں میں حاضر ہو گیا قبلہ سید صحابہ بہت خوبیوں کے مانے تھی زمانِ طالبِ علمِ بھی بہت ہی نیک طبیعت اور نیک حصلت حضرت سید محمد عاقل صاحب علیہ الرحمت و عرمان میرے ساتھیوں میں سے ہیں ابھی کچھ آمن سیٹ نہیں کپاسر میں کپاسر میں میری حضرت سے ملقا تھوئی تھی اور ہمیں ایک جگہ بیٹھے تھے یہ مولانا رزوان ہاں مولانا رزوان صاحب ہاں ڈاکٹر رزوان صاحب یہ ڈاکٹر انہوں نہیں بتایا تھا یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیس سال پہلے حضرت کے پجے یہاں بلایا تھا آج میں ان کے پرس شہلوں میں حاضر آیا ہوں اور تیس سال پہلے مالا رزوان صاحب اللہ ورکات مالا رزوان صاحب علماء حضرت سنت جنہ ورکات مولانا رزوان صاحب تشیخ لائے زمجا اللہ ورکات یا رسول عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ کیا محبت کیا محبت آلہ حضرت آلہ حضرت قادریہ اللہ ورکات تو کپاسٹ میں ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا مولانا شہرے پہ آپ کے بہت بجاہت ہے آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیہ مجھے صحتِ کاملہ حاجلہ تام ماتا کرے حضرت نے دعا بھی فرمائی تو ابھی اتنا ہے کہ تھوڑا بہت چل پھلتا لیتا ہوں پھر یہ بھی کہا تھا کہ مولانا بڑھاپے کی دہریس پہ خدم رکھ لیا ہے اب چلا انہیں تیڑ بھی کم ہے بستی بجھنے والی چنٹی ماں نہیں انہوں نے پہت کیا پتا کہ پہلے آپ جائیں گے کہ میں جائیں گے آج مجھے وہ باتیں برابر یاد آ رہی ہیں کہ وہ پہلے چلے گئے اور میں باتی لے گئے برحال اب آیا ہوں تو کچھ تھوڑی بہت چونکہ قبلہ سید صاحب نے ایمان و عقیدے کی باتیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے چراب آپ کے سینوں میں روشن کیے ہیں اسی دہج کے پر تھوڑی دن آپ کے سامنے حادر ہو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من یا دی اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هاديلہ ونشہد وان لا الہ إلا اللہ وحده 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 لا شريک لها ونشہد وان سیدنا وشفینا ونبينا وکریمنا وحبیبنا ومولانا محمد بن المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان يرجو لقاء سامعین حضرات پردہ نشی میری ماں اور بہنوں قبل اس کے تھوڑی دیر کچھ عرض و باروز کا سلسلہ جاری کروں مناسی اور بہتہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کے محبوب دانہ بیور سرور عالم تاجدار حدینہ بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس وہ نبیوں میں رحمت دقب آنے والا مرادِ وریبوں کی برنانے والا مسئیبت میں بہروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے گا غم آنے والا سند الاسفیاء اشرف الانبیاء فخر آدم و بنی آدم یعنی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار راہِ مولا و بے کسپنا میں بہت خلوص دیت کے ساتھ اس عقیدے کی بنیاد پر ضرورشی پڑھے کہ آپ جعبت کی سرزمین پر اُڑسِ احلُم سید صاحب کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے والے آقا آپ کے ضرور کو بنق سے نفی سمعات فرما رہے ہیں اور یہ یاد رکھئے سرکار کے لئے قریب کا معاملہ ہو یا قول کا معاملہ ہو سرکار مدینے سے سمعات فرما رہے ہیں حق یہ ہے کہ دل میں جو بات گزرتی ہے آقا اس کو بھی جاتے ہیں اسی سلیل مولانا ایک حبیث جاتا دی سید صاحب کہ حضرت ابو حضیقہ سرکار کے صحابی ہیں وہ پانچوں وقت کی نماز سرکار کے اپنے دار میں بڑھتے تھے فجر زہر سر مادری وشا سب سرکار کیسے خوش نصیف تھے پانچوں وقت کی نماز سرکار کی اپنے دار میں یہ صحابی اپنی ماں کے پاس آئے ماں سے کہا کہ ماں مجھے اجادت دو کہ میں آج سرکار کی اپتدام نماز پڑھوں ماں نے کہا بیٹا یہ کیا بات تم تو پانچوں وقت کی نماز سرکار کی اپتدام میں پڑھتے ہو آئے یہ کیسا سوال آئے یہ تو صحیح ہے کہ میں پانچوں وقت کی نماز سرکار کی اپتدام پڑھتا ہوں لیکن آج یہ تمنہ ہے کہ سرکار کی اپتدام میں میں نماز پڑھوں اور سبسار توجہ فرمائیں تو میں سرسار کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ میرے اور میرے باباپ کے گناہوں کو بخشوائے ماں پیکر ایمان کی مانکارے بیٹا جاؤ سرسار کی اقتدام نماز پڑھو جو دل میں ارادہ آئے وہ سرسار کی بارگاہ میں پیش کر دینا وہ صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے برسیت کے اندر آئے سرکان کی اقتدام نماز پڑھو لیکن اس بات کا انتظار کر رہے کہ سرکان تھوڑی توجہ فرمائیں اور میں اپنا عریضہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کروں لیکن سرکان نے کوئی توجہ نہیں فرمائی اور مسلح امامت سے اٹھے اور سیرے اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے گئے دل کہہ رہا ہے پکارو ایمان کہہ رہا ہے مد بکارنا یہ جائے ادب ہے ادب کا حید نیرے آسمان اگر اس نالکتر نفس بھن کرنا میاں چنے کو بائی تھی دی جا یہ دربار کو دربار ہے یہاں سوڑ سے سانس لینا بھی بے ادب دل کہہ رہا ہے پکارو ایمان کہہ رہا ہے مد بکارنا سرکار تشریف لے جا رہے ہیں ارمانوں پہ پانی پھرا جاتا ہے بہت زمانے کے بعد یہ تمانہ یکر میں آیا تھا لیکن آج ان تمانہوں پہ پانی پھرا جا رہا ہے سرکار اپنے کاشان اقدس میں داخل وہ یہ قدم اندر ہے اور یہ قدم باہر ہے اپنا روح اپنے صحابی کی طرف کرنا کہتے ہیں اے میرے صحابی ابو حضیفہ جاؤ جاؤ اللہ نے تمہارے اور تمہارے مباد کے گناہوں کو بخش دیا دل میں جو باہر گزرتی ہے آقا اس کو بھی جانتے ہیں زندہ رہو اس رجیدے کی بنیاد پر رہو ہے وہ مدینے میں لیکن سرکار کو سر سے خبر ہے کوئی چیز سرکار سے خوشیرہ نہیں ہے ایک صحابی تھے زیہات کے رہنے میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کیونکہ ان سے کوئی گناہ ہو رہا تھا تو اللہ کا فرمائے میں اگر کوئی اپنی جان پر ضرور کر بیٹھے وہ نبی کے درباہ میں جائے تو وہ نبی کے درباہ میں پہنچے پردہ چلا کہ سرزار نے دنہ سے پردہ فرمائے لیا ہے اپنے اندر کے پاس پہنچے تو بیٹھ گئے عرض کی آقا دل میں یہ تھا کہ اللہ کا فرمائے لیا ہے کہ کوئی اپنی جان پر سنکر بیٹھے تو سرکار کے درباہ میں حاضر ہو آقا میں آیا ہوں لیکن آپ نے پردہ فرمائے لیا قبر انگر سے جواب آتا ہے کہ آنے والے نہ امید مدھو آنا تیرا کام تھا بخشوانا میرا کام ہے تصویر کبیر میں لکھا ہوا ہے تصویر کبیر میں لکھا ہوا ہے تصویر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ آنے والے کو بخش دیا جائے آج کتنے مہمانیاں آئے ہیں آج کتنے مہمانیاں آئے ہوئے ہیں مہمان کا احترام کرنا ہے نبی کی سنت ہے ابھی مہمان کے تعلق سے آپ سماتی کر رہے ہیں ذہن میں کئی باتیں میرے آ رہی تھیں لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے متعلق میں یہ کچھ بیان کرنا ہے لیکن اب موضوع انہر چلا گیا ہے تو ابھی دھائی سنجھیں یہ تھوڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مہمان آیا تین دن ہو گئے کسی نے پوچھا نہیں آج تو الحمدللہ مہمانوں کو خوب شہر ہو کے کھلایا گیا جی سب شہر ہو کے کھایا نہیں کھایا جس نے نہیں کھایا ہاتھ پوچھا کرنا تو ہماری صحیح صاحبہ احتسام کرنا کیا ماشا اللہ سب سکم شہر ہو کے ہوئے سب بیٹھے ہوئے تازہ آدم ہیں میں آپ سے زیادہ وقت ہوں ایسے پانچ نسپنٹس پہنکے بات اپنی بات کو ختم کر رہا چونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور طبیعت میری زیادہ خراب ہے مرد میں کیسے بیٹھا ہوں یہ اللہ جانے اس کا حصول جانے مہینے میں نہیمان ہیں تین دن کے بھوکے ہیں پیاسے لیکن کسی نے کچھ پوچھا نہیں سرکار کی دربار میں آئے بیٹھے عیدہ تیس کیا غلود کیا گئی قسمت کا ستانہ چکمگا اٹھا کے سرکار پشید لے آئے سرکار نے فرمایا بھوکا کیوں ہے کہ یہ روٹی لے کھا روٹی کھا اسے جلدی سے روٹی بھی کھانا شروع پر دی آدھی روٹی کھا پایا تھا کہ آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدھی روٹی ہاتھ میں موجود سرکار کی عطا بھی سرکار کی عطا ہے سرکار جیسا زنیا میں نہیں آیا سرکار پہ نظیر ہے بے مثال ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس میں شیر مجھے یاد آ رہا تھا کاش کھن جاتا مقدر طالبِ دیدار کا اور ہو جاتا نہ جانا احمدِ مقبار کا اے بھرے جبری جل جانے کا اندیشہ جہاں اس سے آگے آنا جانا ہے میرے سرکار یاد رکھئے جب تک آپ دنیا میں رہیں یہ سمجھیں یہ عقیدہ رکھیں کہ سرکار بے نظیر ہیں بے مثال ہیں اور آپ جیسا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جوال بولانا عزیز صاحب جی ماشاءاللہ یا بر کافی دالوں بھیلوارا کے پڑھوئے نظر آ رہے ہیں میں تو پہشان بھی نہیں پایا سب سے اپنا اپنا نام بتایا چونکہ اب نسیان کی کافی شکایت ہو گئی چونکہ میں بھی کافی عمر کو پہنچ گیا میں تفمیت سمجھتا ہوں کہ سید ساتھ سے پانچھے ساتھ بڑھا ہوں بڑے تو سید وہی ہیں لیکن عمر بڑے تو سید وہی ہیں عمر المتہ میری زیادہ ہے اور سید ساتھ کی سادگی مجھے کھیج کر یہاں لائی ہے جب میں ان کے مدار مقدر پر فادیہ پڑھ رہا تھا بچپن کے کیا کیا حالات میرے ذہن میں آ رہے تھے آج یہ زمین کے اندر ہیں زمین کے اوپر تھے تو فیض پہنچا رہے تھے زمین کے اندر ہے تو زمین کو روشن کر رہے تھے ہمارے حبیر ہمارے رسالہ بیگو والوں سن لو یہ عوال آخری ہے ہاں چراغ بجھنے والا ہے پیار سے محبت سن لو تاکہ عقیدہ مضمت ہو جائے اور یہ مصطفیٰ کی محبت کے چراغ لے پر آپ جاؤ دنیا سے سعداد کی محبت میں کر جاؤ جی انشاءاللہ کامیاب ہو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو آخر میں بھی کامیاب ہو اچھا یہ بات میں بتا رہا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس نے دنیا میں آیا اللہ نے کسی ربی کو حسن و جمال دیا کسی کو جاہ و جلال دیا کسی کو علم و حبت کا کمال عطا فرمایا بیرحال کسی نے کسی کو کوئی نہ کوئی کمال کمال عطا فرمایا لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو کمالات کا جامع بنا کر بھیجا اور ایسا بھیجا کہ آج تک کسی عورت میں آج جسا جناہ نہ نہ لے آج میں زمین والوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا میں آسمان والوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اتنے انبیاء کرامی دنیا میں آئے سب سرے پات آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے سردہ کی ذات تک کتنے انبیاء اکرام آئے سب سے پات جبریل گئے سب سے پات یہ آخری بات چونکہ علماء کی سہریس نے لمبی چھوڑی ہے میں صرف دو باتیں ارز کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور بھیل وڑا کے لیے روانہ ہو جاؤں چونکہ آبان کی ساس نہیں دے رہی ہے مائک تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جو میرے ساتھ دے رہا ہے تو آپ سن بھی رہے میں سنا بھی رہا ہوں آج یہ کر رہا تھا میں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کو جبریلے لے دے دیکھا گئی ہے میں دیکھا مجیبیل سب سے پاس آئے یہ جبرائیم علیہ السلام سرکار کی ماردہ میں ہے تو سرکار نے ایک سوال فرمایا اے جبرائیم تم نے سب کو دیکھا سب سے حسن کو دیکھا سب سے جمال کو دیکھا سب سے دمال کو دیکھا پر یہ بتاؤ اے جبرائیم تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا تو جبرائیم عرض کرتے ہیں یا عصود اللہ تفتات زمین کو اُزر پرد کرنے کا مرشف و بغنی پر کونہ کونہ دیکھا شمال و جروح کا کوشہ دیکھا مگر یا رسول اللہ پھر یہ نکاح میں آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا مرشف و بغنی پر کونہ دیکھا مرشف و بغنی پر کونہ دیکھا مرشف و بغنی پر کونہ دیکھا اچھا سنایا آلہ حضرت آئے آلہ حضرت نے تمہاری بڑی رہنمائی فرمائی سچے آشیقِ رسول جی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی آلہ حضرت نے آلہ حضرت کو فیض ملا امہ رہ رہا شریف جی میں الحمدلہ مفتی آدم ہن سے بری ہوں اور میں نے بے شمار کرامات مفتی آدم ہن کی دیکھی کسی شاہد نے کہا ہے جبریل سے کہنے لگے اکروز یوں شاہِ امم تم نے دیکھا ہے مگر بتلاو کیسے ہیں ہم یوں کہا جبریل نے اے مہجبی پہلی قصد آفاں کہا کر دی دا سیرے پتا کر دی دا بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں دیکھیں تیسی عورت میں آپ جیسا جنائی ہوئے ہیں حضرت حسانہ نے فرمایا ہے حضرت حسانہ نے فرمایا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مشیعہ کے مطابق پیدا فرمایا ہے تو ہمیں ان سے جار کرنا چاہیے ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے ہیں ان کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے ہیں میں چڑھا کر یہاں کی یہ تھا کہ میں کچھ موت کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے یہی ذہن میں بٹھایا تھا کہ وہ لوں گا لیکن اللہ جو گرواتا ہے تو دو منٹ کی بات اور اس کے بعد میں تین بات سے ختم کروں اللہ تعالیٰ میری حاضری جعوت میں سید صاحب کے خدموں میں قربان کریں قبول فرمائیں میں جعوت سے تیسری مرتبہ آیا ہوں ایک مرتبہ تو حضرت سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور ایک مرتبہ تطریق کے لیے بلایا تھا اور آج میں مجھے یہ پتا رہی تھا اللہ کہ وہ ان کے اتنی ارادت بن جائے جب ان کے جنازے کو دیکھا بارشب سے میں آ رہا تھا دیکھیں کہ کوئی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی نہیں آ سکا اور کئی لوگوں سے کہا کہ مجھے لے کے چلو تو وقید محمد شریف صاحب نے فرمایا کہ حضرت بڑا مجمع تھا بہت مجمع تھا تو آپ سمجھ دیجئے یہ مجمع کسیر بتا رہا ہے کہ وہ دیوانِ مصطفیٰ تھے جو سرکار کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جاں بالوں کہاں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں ذوال خویسر ایمانی بار گائے مصطفیٰ میں حاضر آئے بلک یہ آخری بار حاضر آئے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو سرکار کے اشارت فرمایا ہے میرے صاحبی تم نے یہ تو سوال کر لیا قیامت کب آئے گی پر یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا جی ہے تو صاحبی یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کوئی تیاری نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو سرکار نے فرمایا ایمان رکھو یقین رکھو دنیا میں تم جس سے تیار کرتے ہو آخرت میں بھی تم محبت کے ساتھ رہو گے نہ طاعت پر نہ طبعے پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا نار جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے میں سید صاحب سبھی جسے میں معذرت چاہوں گا میں نکلنا چاہتا ہوں اس اجادت میں تم لوگوں کی بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی بخیر رہی تو حاضر آئیں گے اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس تعلق سے ضرور بیان کرو ہاں اس میں سے کچھ بول آئی بہت انشاءاللہ اللہ پاک کی باردہ میں دعا کو ہوں عزت اللہ اس کی مغفرت فرما قبر کے اندر نور عطا فرما اور سب گھر والوں کو صبر 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 اور سکون عطا فرما استفراللہ رب عمیق اللہ 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 اسلام علیکم